آج بلکل اس وقت میں موجود ہوں بہاول پور چیمبر آف کامرات میں یہاں پر میڈیا بریفنگ کا انعقاد کیے گیا آج کی میڈیا بریفنگ میں بہت بڑی تعداد میں صحافیوں نے بھی حصہ لیا یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید اقبال صاحب آج کی اس دن کے حوالے سے جانیں گے کہ ان کا کیا کہنے سر کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے میڈیا بریفنگ رکھی تھی ہماری جو بھی ایکٹیوٹی پورے سال کے دوران ہوئی ہیں اس کی ہم نے صحافیوں کو اپنا بتایا ہے کہ ہم نے اپنے ہمارے کیا گولز تھے جو ہم رکھ کے آئے تھے یہاں پر اور اس میں کہ کون کون سی ہماری اچیومیٹ ہو چکی ہے کیا ہم فردر کرنے جا رہے ہیں مین ہمارا اجنڈا تھا اس میں آج انڈسٹری سٹیٹ کے حوالے سے جو ہمارا درینہ ایک پروجیکٹ ہے جو چل رہا تھا اس کو ہم نے ایکسپیڈائٹ کیا ہے ایکسپیڈائٹ کرنے کے بعد اس کی شارٹ سیلنگ سافٹ اپننگ ہو رہی ہے اور سیلنگ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے لابا جو جو ہماری اچیومیٹ تھی ٹیڈ فیئر کے حوالے سے ہم نے جو انعقاد کیا فرس ٹائم ان دی ہسٹری آف دی چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہم نے اس جو ایونٹ ہے اس کا انعقاد کیا اور میں یہاں بر بتاؤں کہ اس کا انعقاد بھی ہم نے دوستوں نے اپنی اون پاکٹ سے ہم نے انعقاد کیا تھا اس کا نا اور اس کے لابا جو ہمارے ایم او یو سائن ہوئے ہیں جو ٹریننگ ہوئے ہیں جو سیشنز ہوئے ہیں جو سیمینارز ہوئے ہیں جو ہمارا یونیورسٹی آئی ایو بی یونیورسٹی کے ساتھ جو ہمارے ایگریمیٹ ہوئے ہیں ایریجنل چیمبر کانفرنس جو ہماری ہوئی ہے جو جو ہماری اچیومنٹ اس سال کے دوران ہم نے نہیں کیا ہے اور چونکہ یہ میڈیا بریفنگ اس لیے بھی بنتی تھی بہت سارا کام ہم نے وہ کیا ہے جو پہلے ادوار میں شاید نہیں ہوتا رہا ہم نے ایز ایڈسٹنٹیو کام کیا ہے ایک اپنے آپ کو ایک وی این کے تحت ہم نے کام کیا ہے اس کو ہم آگے لے کے چلے ہیں جہاں تک دوستوں نے چھوڑا تھا تاکہ پرڈکٹر کام ہو چیمبر کانفرنس انڈسٹری کا جو مین مقصد ہوتا ہے اپنی بزنس کا فروغ ہے بزنس کمیونٹی کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے بزنس کا فروغ ہے انڈسٹری کا فروغ ہے ہم نے صرف اونی جو ہے جو جو ہماری ایکٹیوٹی ان کو پر کام کیا ہے آج ہون نے اس کی میڈیا بریفنگ دیئی ہے جی بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے جی بھرپور شرکت تھی ساری میڈیا کی بھی باقی بھی جوے صاحب نے بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ ساری باتیں کی ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ہم اپنی طرف سے کہ جو بھی کوئی معاملات ہیں اس شہر کے اس زلے کے یہاں بہاولنگربی ساتھ تو اس کو ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو انڈسٹری سٹیٹ کے حوالے سے یہاں کوئی لنک روڈ ہے ہمارا مین ہائی وے کے ساتھ اس کا بھی باقی معاملات انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور وہی ہوپ کہ انڈسٹری سٹیٹ کا بہت جلدی افتاہ ہو جائے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن 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 آج کی بیٹنگ چوئی صاحب نے بتایا ہے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب میں تفصیل سے بریفنگ دی ہے میرے ہمارا جنڈا یہ تھا کہ آپ میڈیا کے سب دوستوں کو بلا کے جو ہم نے ایک سال میں جو کارکردی کی ہے کووڈ کے ہوتے ہوئے بھی بہت زیادہ ایکٹیویٹی کی ہے ہم نے مختشار ہوئے بھی گئے ہیں میرے ہمارا جنڈا انڈسٹری سٹیٹ کے والے سی ہے اور وہ آپ کو بتانا ہمارا مقصد تھا کہ آپ اس کو ہائیلیٹ کریں کہ مقصد اس سال کی جو رجیب نے بہت اچھا کام کیا ہے اور انڈسٹری سٹیٹ آپ کی سمجھیں انشاءاللہ اون ہونے جا رہی ہے ویڈرن ڈیز اس کا افتاہ ہو جائے گا اس کو ہائیلیٹ پہ کر رہے ہیں لوگوں سے ہم ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ آئیں پہلے حاکم مارا بھولپور کے ہے پہلے ہمارے بھولپور کے لوگ یہاں پلارٹ لیں اس کے بعد پھر ہم اس کو نیشنل لیول پہ کرسرائز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بھولپور چیمبر آف کامرس نے بہت اچھا کام کیا ہے چوری صاحب نے صاحب کا سال میں بہت منت کی ہے چیمہ صاحب کی یاد میں اور انشاءاللہ انڈسٹریٹ جو ہے ان قریب افتوسکہ افتاہ ہو جائے گا اوپنس رومنیو سے ہو جائے گی انشاءاللہ جو بالکل تمام اہم ارکان نے بتایا کہ بھولپور انڈسٹریٹ کا آغاز ہونے لگا ہے پورے سال کی ایکٹیوٹیز جو تھی ان کے حوالے سے یہاں پر بتایا گیا ہے جو بریفنگ رکھی گئی تمام اہم میٹنگز تھی اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر بھولپور چیمبر آف کامرس کے جتنی پروگرس ہے وہ بہت اچھی جاری ہے ایک سال کے اندر بہت زیادہ ایکٹیوٹیز کر چکے تمام ایکٹیوٹیز کے حوالے سے بھی بتایا گیا بہت بڑی تعداد بھی یہاں پر صحافی حضرات بھی موجود ہیں انہوں نے بھی اس حوالات کا سلسلہ جاریے کھا اور بھولپور چیمبر آف کامرس کے جانب سے یہ میٹنگ کا انعقاد کا مقصد یہ تھا کہ بھولپور کی جو اچھی چیزیں ان کو اجاگر کیا جائے جی